دوستو آج ہم بات کریں گے بیل کے سٹاک کے بارے میں بیل کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹن دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملائے ہم کو یہاں پر سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملائے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگ کو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں ٹو پنٹ سکس سیمن پرسنٹ کی یہاں پر ایک اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ ہی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں ریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملا ہے بھی ریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیت سے یہاں پر لگاتا 275 کا جو لیول ہے اسی کا نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی یہ بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینی ہو لیتی ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 281 کا بیل آئی یہاں پر رجسٹنس دیکھنا ملے گا اگر اسٹاک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے there some کو اسٹاک میں 300 اور اگر اسٹاک نے اس کو بھی یہ بریک کیا there yoko stock میں again 350 then here some کو اسٹاک میں 330 اور اگر اسٹاک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے then here some کو اسٹاک میں again 367 and then here some کو اسٹاک میں again 384 цکے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گراوٹ آتی ہے تو یہاں سب گراوٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 275 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے دین یہاں سم کو سٹاک میں 264 دین یہاں سم کو سٹاک میں اگین 247 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ ہے یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کیا اور ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے والا